اللہ تعالیٰ گویا کہ یہ فرمان ہے کہ میرے مندے تو میرے لئے دنیا میں پیاسا رہا تھا اب میں تجھے وہ پلاتا ہوں کہ تجھے کبھی پیاس نہیں آئے گی فرشتہ ساری رات نماز پڑے سارا دن نماز پڑے ساری زندگی تواف کرے سواب ملتا ہے وہ بات نہیں کیونکہ فرشتہ اختیار ہی نہیں ہے اس کے اندر کوئی اور کام کرنے کا وہ تو جو اللہ نے کہہ دیا وہ اس کو کرنا ہے اور گناہ کرنے سے یا خواہشیں زیادہ پوری کرنے سے اپنی ڈیزائرز کو انلیمٹڈ چھوڑ دینے سے جو لبریلزم کا نظریہ ہے کہ it's me and my life whatever I can do I want to do I can do اللہ فرما رہے ہیں جو مو سے بدبو آتی نا یہ اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے جو روزہ دار کے مو سے پیٹ کے خالی ہونے کی وجہ سے بدبو آتی ہے if you are doing fasting so اس کے یہ health benefits ہیں there's a full fasting therapy now going on in alternate medicine جس نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا اور جھوٹ دکھانا نہیں چھوڑا تو اللہ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں بھوکا رہے پیاسا رہے بڑے سخت جملے اور وہ دعا نہیں جو آپ کہو کہ دعا دو ایسی خدمت والدین کی اور ایسی اطاعت کہ وہ دل سے ان کے دعائیں نکلیں اپنے بچوں کے لئے اور اس میں physical خدمت بھی داخل ہے پیٹ دبانا سر اسے direct دعائیں ملتی ہیں میرے بھائی دوستو بزرگوں اللہ تعالی کا بے انتہا کرم فضل رحسان کہ اللہ نے ہمیں رمضان کا مقدس مہینہ عطا فرمایا ہے اس میں روزہ اور بیٹھنا اور یہ ایسی سعادتیں ہیں جس کا دنیا میں اندازہ ہونا ممکن ہی نہیں ہے تو رمضان سے پہلے جو جمعہ تھا اس پہ ہم نے اس حدیث پہ بات کی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے پہلے بیان فرمائی تھی اور اس پہ رمضان کے فضائل کے متعلق بھی بات تھی آج ہم اسی کو آگے چلاتے ہوئے کہ رمضان کا مقصد کیا ہے اور رمضان میں اصل کرنے کے کام اور سیکھنے کے کام کیا ہیں اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے کی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما ایک حدیث سے شروع کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا متفق علیہ روایت ہے یعنی بخاری مسلم میں آپ نے فرمایا کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں اور اس میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے ریان اور اس دروازے سے صرف روزے دار داخل ہوں گے اور جب روزے دار داخل ہونا شروع ہوں گے وہ دروازہ کھل جائے گا اور جب آخری روزے دار داخل ہو جائے گا تو وہ دروازہ بند ہو جائے گا دوسروں کے لئے ہی نہیں اور جو اس میں داخل ہوگا اس کو ایک خاص پانی پلائے جائے گا جس کی وجہ سے وہ کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ گویا کہ یہ فرما رہے کہ میرے مندے تو میرے لئے دنیا میں پیاسا رہا تھا اب میں تجھے وہ پلاتا ہوں کہ تجھے کبھی پیاس نہیں آئے گی اس سے راب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں چند کمرے یا ہال غرفن ایسے ہیں کہ وہ اتنے ٹرانسپیرنٹ ہیں کہ اس کے اندر سے باہر سے اندر پورا نظر آتا ہے یعنی کرسٹل کرسٹل کے بنے ہوئے محل ہیں اور آپ نے پوچھا ایک دہاتی بیٹھا تھا دہاتی جو ہے وہ سوال کر لیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ کس کو ملے گا آپ نے فرمایا تین کام خوبصورت بات کیا کرے گا گندی بات نہیں کرے گا زبان سے اچھی الفاظ نکالے گا لوگوں کو کھانا کھلائے گا اور مسلسل روزے رکھے گا اور رات کو اس وقت نماز پڑھے گا جب لوگ سو رہے ہوں گے تو یہ جو آخری دو باتیں ہیں کہ اللہ کے مستقل روزے رکھنا یہ اللہ نے رمضان میں ہمیں عطا فرما دے کہ مسلسل روزہ ہیں اور رات کو قیام کرنا بھی رمضان میں اللہ نے عطا فرما دیا اور اس میں ایڈ کر لیں کہ جب سہری میں اٹھیں تو کم سے کم دو رکات چار رکات اللہ کے حضور ذرا لمبے رکوع لمبے سجدے کے ساتھ نماز پڑھ کے عام نماز سے اٹھ کر لمبا رکوع لمبا سجدہ تسبیح پڑھتے ہیں سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم اس کو پانچ دفعہ سات دفعہ گیارہ دفعہ لے جائیں لمبا یہ آسان ہے اور یہ لمبا سجدہ لمبے رکوع کے ساتھ اور تھوڑا ہاتھ اٹھا کے دو رکات چار رکات تحجد میں جب بیگم سہری بنا رہی ہے تو اللہ کے آگے رونا دھونا کر لے اور رونا نہ آئے تو تباہ اور رونے کی حیت بنا کے اللہ سے مانگ لے بس یہ اس عظیم فضیلت میں شامل ہو گئے اللہ تعالی نے جو انسان کا مقصد بتایا وہ روزہ اس کی بڑی ٹریننگ ہے جیسے ہم نے پیچھے بات کی انسان کا مقصد اللہ کی عبادت ہے وَمَا خَلَقْتُو جِنَّ وَلِنسَ اور انسان اور فرشتوں میں جو فرق ہے وہ یہی ہے فرشتہ اگر سارا دن بھکا رہے اس کو سواب ملتا ہے نہیں کیوں نہیں ملتا اس کو بھکی نہیں لگتی فرشتہ اگر بدنظری نہ کرے اس کو سواب ملتا ہے نہیں کیونکہ اس کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے فرشتہ ساری رات نماز پڑھے سارا دن نماز پڑھے ساری زندگی تواف کرے سواب ملتا ہے وہ بات نہیں کیونکہ فرشتہ اختیار ہی نہیں اس کے اندر کوئی اور کام کرنے کا وہ تو جو اللہ نے کہہ دیا وہ اس کو کرنا ہے سواب ملتا ہے حضرت انسان کو کیونکہ اس کے پاس دونوں آپشن ہیں حدین نہ انجدین کہ وہ کھا بھی سکتا ہے روزے میں روزہ چھوڑ بھی سکتا ہے تراوی چھوڑ بھی سکتا ہے گناہ کر بھی سکتا ہے نہیں بھی کر سکتا ہے حرام کھا بھی سکتا ہے اللہ کو وہ عبادت محبوب ہے جو انسان اپنے اختیار سے کرے اس اختیار میں جو چیز رکاوٹ ہے جو ہمارے آگے سب سے بڑا چیز جو ہمیں رکتی ہے نیک کام پہ آنے پہ وہ دو ہیں ایک شیطان ایک نفس ہے کیا چیز ہے جی ابھی سمجھنے کی بات ہے شیطان کا تو اللہ نے یہ علاج کر دیا کہ رمضان میں اس کو باندھ کے رکھ دیا اللہ نے بند کر دیا چلو جی رکاوٹ ختم کر دی دوسری رکاوٹ ہے میرا اپنا نفس یہ انسان کے اندر پھولا ہوا ہوتا ہے اور اس کو آپ جتنا کھلائیں یہ اتنا زیادہ آپ کے اوپر سوار ہوتا ہے اور گناہ کرنے سے یا خواہشیں زیادہ پوری کرنے سے اپنی ڈیزائرز کو انلیمیٹڈ چھوڑ دینے سے جو لبرلزم کا نظریہ ہے کہ اس سے نفس موٹا ہو جاتا ہے اور انسان وہ فیرون بن جاتا ہے خدا بننے لگتا ہے کہ میری ڈیزائر می اینڈ مای لائف اس کو توڑنے کے لئے اللہ نے روزے کو بنایا کہ شیطان کو تو اللہ نے خود ہی پکڑ لیا اب اس کے اوپر پیر رکھو تو ایک پیر نفس کے اوپر دوسرا پیر جنت میں اور یہ اللہ ٹھیننگ کرائے جا رہے کہ نفس کہہ رہا ہے کہ کھانے کو دل کر رہے ہیں کھانے کو دل کر رہے ہیں اب عام دور پر نفس کہتا ہے وہ جو چیز نظر آتے ہیں جیب میں پیسے ہیں کینڈی کھانی ہے برگر کھانا ہے پیزا کھانا ہے کباب کھانا ہے کھانے تو یہاں جناب میں تو چنہ بھی نہیں کھا سکتا کچھ بھی نہیں کھا سکتا اور یہاں تو کہہ رہے ہیں پانی کو دل کر رہے ہیں پانی کو دل کر رہے ہیں نہیں پی سکتا میں اب یہ کیا ہو رہا ہے وہ نفس مر رہے ہیں مر رہے مر رہے اور وہ کمزور ہو رہا ہے تو وہ جو ارج ہے اندر ڈیزائر نکلتی ہے بار بار اس کو مار مار کے مار مار کے اس کو دسپلن کیا جا رہا ہے اور وہ یہاں تک کہ وہ مرے گا نہیں ہے یہ ٹیم ہو جائے گا اگر یہ ٹیم ہو جائے تو ہمیں فائدہ کرے گا جیسے اگر کوئی سمبڈی گیٹس اوائل ہورس تو وہ اس کے کام کا نہیں ہے لیکن پیپل ٹیم ایلیفنس کہ انگر ٹیم کر لے تو بڑا کام کا ہے یہ جب ٹیم ہو جائے تو پھر یہ میرا کام کرے گا اس کی ڈیزائر کو صحیح جگہ پہ یوز کرنا اور غلط جگہ سے بچانا یہ ہے روزہ کہ اپنے آپ کو دبا کے مارنا اور اس ٹریننگ کو آگے کنٹیونیو کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر عمل جو آدمی کرتا ہے وہ اپنے لئے کرتا ہے اس کا بھی ثواب ملے گا لیکن اپنے لئے کرتا ہے نماز زکاة نیک کام کرنا باقی چارٹی وغیرہ سوائے روزے کہ وہ صرف میرے لئے کرتا ہے وانا اجزی بھی اور میں اپنی طرف سے خود جزا دوں گا حجیب بات ہے یہ اللہ کیوں کہہ رہے روزہ نماز بھی ہم اللہ کے لئے پڑھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ روزے میں خالص اخلاص ہے نماز میں ریاہ ممکن ہے دکھاوے کے لئے پڑھوں صدقے میں ریاہ بہت ممکن ہے دکھاوے کے لئے کروں نیک کام میں اور کروں دکھاوے کے لئے کروں کوپی داڑی پہن کے رمبہ کرتا پہن کے ہو سکتا ہے روزے میں دکھاوے کے لئے آگئے ہوں کہ روزے میں دکھاوے ممکن ہے نہیں ہے کیسے کرے گا دکھاو وہ تو میں خلوت میں بھی کر رہا ہوں میں کمرے کے اندر بیٹھ کر بھی نہیں کھا رہا تو یہ خالص ہنڈرڈ پرسن سنسیریٹی فور اللہ ہے جب اللہ کہہ رہے ہیں جب یہ ہے تو اس کی جزا میں دوں گا جزا تو اللہ باقی عمال کی بھی کیا مطلب اللہ جزا دیں گے تو علماء فرماتے ہیں جب کوئی بادشاہ کہہ دے نا کہ now I will give him special grant so it could be something very unusual کیونکہ جب بادشاہ اور بڑا آدمی کہہ دے the sovereign says کہ میں دوں گا تو وہ اللہ تو پھر اپنی شان سے دیکھنا پھر وہ ہمارے ہاتھ و ہاتھ سے نہیں دے گا اللہ گاڑی دے دے بنگلہ دے دے پھر اللہ تو وہ دے گا جو آنکھ نے نہیں دیکھا جو کان نے نہیں سنا اللہ وہ دے گا اور اللہ کے نبی نے یہ اسی میں آگے میں فہم روزہ جو ہے وہ ایک ڈھال ہے it's a shield it's an armor آپ نے فرمایا جیسے قتال میں لڑائی میں armor ہوتا ہے اس لئے روزہ ہے کیا کہ روزے سے میں نفس اور شیطان کو پیچھے کروں گناہوں سے بچ رہا ہوں اور گناہوں سے بچنے کی practice کروں اب فرمایا گناہ کیا ہیں اب یہ نہ سمجھو کہ کھانا پینا اب practice کیا ہے اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے بخاری کی حدیث ہے آپ نے فرمایا اب جب تمہارا روزہ ہو تو زور زور سے باتیں بھی نہ کروں چیئے واسے بے حیائی کی گندی باتیں زبان سے نہ نکالو اور اگر کوئی گالیاں دے لڑائی کرنے لگے تم سے تو اس کو کہو ہاتھ بان لو اور کہو کہ بھئی میں تو روزے سے آس میں لڑائی نہیں کروں گا اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں روزے سے لڑائی نہیں کروں گا روزہ ختم ہو دیکھتا ہوں تمہیں اب یہ practice ہے continue کرنی ہے کہ ہمارا کام نہیں ہے لڑائیاں کرنا اور لوگوں پر ظلم کرنا آگے ان کے اوپر بڑھ جانا بلکہ مسلمان تو ماف کرنے والا ہے اور اللہ فرما رہے جو مو سے بدبو آتی نا یہ اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشمو سے زیادہ پسند ہے جو روزہ دار کے مو سے پیٹ کے خالی ہونے کی وجہ سے بدبو آتی ہے اور اللہ فرما رہے تمہیں دو خوشیاں دوں گا میں لسائی میں فرحاتان ایک خوشی افطار کے وقت کی اب کیسی خوشی ہوتی ہے یعنی ایک عجیب قسم کی یعنی جب افطار آدمی کرتا ہے اتنا ریلیکس کہ سارے دن کا روزہ ختم گئے خجور وہ وہ آپ کو کوئی ہنڈرڈ ڈیشز کے بوفے میں وہ خوشی نہیں مل سکتی جو افطار میں ایک خجور پانی سے بھی مل جاتی ہے وہ ہرمین میں جو افطار ہوتے ہیں مکہ مدینہ میں وہ پانی خجور کا ہوتا ہے وہ ایسا ہے کہ دنیا کے سارے بڑے بڑے کھانے بوفے اس پر قربان ہیں اور کچھ اور چیزیں بھی پائل اپ ہو گئی تھی تو اب مجھے اندازہ ہو رہتا ہے یہ حدیث کیا کہ اب جو افطار کے وقت کل خوشی ہوئی وہ عام طور پر نہیں ہوئی اور دوسری خوشی اللہ بولیں گے اس وقت ملے گی اندہ لقائی ربی جب اللہ سے ملقات ہوگی کہ روزہ دار کی ملقات مرنے کے وقت ہوگی اور اس کے بعد پھر ملقاتیں رہیں گی پھر جنت میں جب اللہ سے ملقات ہوگی وہ کیا خوشی ہوگی وہ اس خوشی کے مقابلے میں کوئی خوشی نہیں یہ تو روزہ دار اب کرنا کیا ہے یہ اس کی پوری خوشی اور یہ پورا ثواب اس وقت کمپلیٹ ہوگا جب ہم اس روزہ کی پریکٹس کو لے کر اس کو آگے کمپلیٹ کر لیں یعنی گناہوں سے جو بارہ مہینے کے حرام ہیں اس سے رک جانا اب وہ حرام جھوٹ بولنا بھی ہے دھوکہ دینا بھی ہے وہ حرام بے حیائی اور موبائل پہ ڈیوائسز پہ کوئی گندی چیزیں بھی دینا ہے وہ فراڈ کرنا نماز چھوڑنا یہ سارے اپنے بیوی بچوں کا حق ادا نہ کرنا نئیورز کا حق ادا نہ کرنا جو ہول چاپٹر آف اسلام یہ سارا ہے اس میں تو ہمارے مفسی تقریب عثمانی صاحب فرماتے ہیں ہمارے ڈاکٹر عبدالی عارفی صاحب ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی یہ نفس ہے نا اس کو اس طرح سکھاؤ کہ چلو یار ایک مہینہ گناہ نہیں کرو پھر جو مرضی کرنا جیسے بچے کو آدمی کہتا ہے نا کہ تھوڑا سا بہلاتا ہے کہ ابھی تھوڑا کرو رک جو پھر تمہیں دوں گا میں جس ویٹ تو نفس کو ایسے بہلالو کہ ایک مہینہ کچھ نہیں کرو ذرا بات مان کے چلو سارے گناہوں کو چھوڑ دو صرف یہ تین کھانا پینا اور خواہش نہیں ہر گناہ چھوڑ دیتے بھی تو پھر جو مرضی کرنا پریکٹس ہو جائے گی تو پھر انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا اس کو سمجھ بھی آجے گی آہستہ آہستہ یہاں تک کہ حضرت نے فرمایا کہ اگر کسی کی کمائی حرام ہے سمبڈی ورکس ان انٹرس بیسٹ تینگ اور سمبڈیز انڈلڈ ان سلنگ وائنز ڈرگز انیٹھنگ ایلز حرام انی حرام چنگ جو اس ملک میں زیادہ ہیں اس ان کنٹریز منز کی چیزیں زیادہ ہیں اور یہ ایک پوری فقہ ہے جو آپ کو علماء سے پوچھنے کی ہے کہ جو بیسکس ہیں فنڈیمنٹل سمجھنے چاہیے کہ اگر آپ کو جوب میں ڈیل کرنا پڑا ہے وائن کے ساتھ کی چیز کے ساتھ ایون شیلف پر رکھنا ڈیلیوری کرنی پڑا ہے آپ کو جس میں حلال کھانا بھی حرام تو وات اس در رولنگ میں ابھی نہیں بتا رہا کیونکہ یہ لمبی بات ہے اچھا اگر کوئی کسی ایسے کام میں ہے جو حرام ہے کم سے کم رمضان میں ایسا کرے کہ وہ جوب کسی طرح چھوڑ دے اور اگر possible نہیں ہے تو پھر کسی اور سے قرضہ لے کے رمضان کا خرچہ پورا کرے تاکہ رمضان میں پیٹ میں جو بھی چیز جائے وہ خالص حلال جائے کسی قسم کا حرام نہ جا رہا ہو کیونکہ حرام کی لقمے سے پھر عبادت پر ڈائریکٹ اثر پڑتا ہے اور وہ دعا بھی یہاں سے اوپر نہیں جاتی اللہ کے پاس جبکہ اللہ آسمان دنیا پر آیا جاتا ہے رمضان میں اللہ کہتے ہیں مانگو مانگو دے رہا اللہ بہانہ ڈونڈ رہا ہے ہمیں بخشنے کا تو اس میں یہ خیال کرنا کہ یہ گناہوں کو ختم کرنا اور رمضان کا جو مطلب ہے the literally meaning of the word رمضان یہ نکلا ہے رمضا یرمضو یعنی جلا دینا تو پہلے کیونکہ عربوں میں یہ مہینوں کے نام تو پہلے سے تھے تو سخت گرمی میں ہی مہینہ آیا تھا تو نام پڑ گیا ہوگا لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی نام کو continue کے رمضان کے لئے اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان گناہوں کو جلا دیتا ہے اور جلانے میں مبالغہ ہے یعنی انہیں نہیں ختم کرتا ہے it breaks no it burns them out بالکل ختم کر دیتا ہے provide it you follow it according to the practice and according to the objectives meant for رمضان اس طرح اگر کریں گے تو رمضان گناہوں کو جلا کر اور بعد میں آپ کو بالکل پیور کر دے گا اور یہ اس طرح کرنے کے چیز ہے کہ انسان پھر رشک فرشتہ بن جائے گا فرشتے بھی وہاں تک نہیں پہنچ جائیں گے جہاں تک انسان اس میں پہنچ جاتا ہے اچھا ایک اور کام رمضان میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا حکم 100% ماننا اس کی بھی training ہو رہی ہے کیسے ہو رہی ہے کہ حدیث سے شروع کرتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ نے فرمایا کہ اخلاق نبوہ میں طبرانی کی حدیث ہے آپ نے فرمایا تین چیزیں جو نبیوں کے اخلاق میں ایک یہ ہے کہ افطار جلی کرنا دوسرا یہ سہری دیر سے کرنا اور تیسرا یہ ہے کہ نماز میں اتنا دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ میں رکھنا یہ کیوں کہا کہ سہری دیر سے کرو افطار جلی کرو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ ہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو بہت سارے رکھنا انٹرمیٹڈ فاسٹنگ بھی کر رہے ہیں many people muslims and non muslims they're doing intermittent fasting maybe they were doing the same thing and there's a research which tells that کہ آپ اگر in two days in a week if you are doing fasting so اس کے یہ health benefits ہیں and this and you know there's a full fasting therapy now going on in alternate medicine اچھا عجیب بات ہے وہ یہ کہتی ہے وہ جو research ہے published from u.s in a reputable university کہ آپ ہفتے کے middle جو days اس میں دو روزے رکھیں intermittent fasting کریں تو آپ کو پورا آپ کے body overhaul ہوگی it means kills cancers germs اور وہ سنت بھی ہے پیر اور جمعیرات کو روزہ رکھنا there's a middle of the week اچھا لیکن intermediate fasting کرنے والے کو سواب نہیں ملنا کیوں نہیں ملنا because he's not doing for Allah he's doing for his own health benefits وہ مل جائے گا اس کو مسلمان نے نیت اللہ کو راضی کرنے کی کرنی ہے health benefits تو خامقہ مل جائے گا نیت صحیح ہونی چاہیے اب جب نیت صحیح ہے تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں کہوں کہ کھانا بند کرو اسی وقت بند کرو اس لئے سہری دیر سے کرو بالکل آخری ٹائم تک کھاؤ اور آپ نے فرمایا سہری کرو اس میں برکت ہے چائے خجور سے کرو سہری سکپ نہیں کرو نیند کی وجہ سے کیوں کہ پتہ لگے کہ ابھی میں کھا رہا ہوں اللہ کا حکم آئے بند بند اللہ مان لیا میں نے اب ایک چنہ بھی اگر کھایا نا روزے میں تو روزہ ٹوٹ گیا حالانکہ چنے سے تو پیٹ نہیں بڑھتا ٹوٹ گیا کیونکہ حکم ٹوٹ گیا پیٹ بڑھنے کا مسئلہ نہیں ہے حکم ٹوٹ گیا اور افطار جیسے ہی افطار کا وقت داخل ہوا اللہ کہہ اب کوئی کہہ نہیں میں پندرہ منٹ بات کھاؤں گا نہیں بھئی ابھی کھاؤ کیونکہ اللہ یہ بتا رہے اب میں کہہ رہا ہوں روزہ ختم تو میرا حکم اللہ آپ کے حکم کے لئے میں رکا ہوں تا ابھی میں کھانا شروع ہو گیا اللہ کہہ رہے کھڑے ہو جاؤ اللہ میں کھڑا ہو گیا ترافی میں اللہ کہہ رہے سو جاؤ تو میں کرو سو جاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سائی رات جاگہ کرتے تھے اللہ نے فرمی ہے سائی رات نہیں جاگہ کرو تھوڑا کم جاگہ کرو جاگہ بھی کرو سوہ بھی کرو جو اب یہ پریکٹس آگے ہمیں اس کو ایکسٹینڈ کرنا ہے رمضان کے بعد کہ بھائی کوئی بھی کام آئے کہا بھائی اس میں اللہ کا حکم کیا ہے میں بزنس کر رہا ہوں پروپٹی کا اینی ایڈر بزنس ای ایڈر گیریج سمتنگ علماء سے پوچھنا ہے اس مسئلے کا حکم کیا ہے اللہ کے حکم کے تحت ہے تو میں کروں گا نہیں تو نہیں کروں گا میرے فیملی ریلیشنز اللہ کا حکم کیا ہے میرے ایمپلائیمنٹ وہ اللہ کے حکم کی نیچے ہوگی بیوی اگر کہہ رہی ہے بچے کہہ رہے ہیں کہ یہ کرنا ہے بابا یہ کرنا ہے بٹی اس حرام سوڑی بیٹا میں نہیں کر سکتا اس حرام یہ میں آپ کھل تمہارے لیے اپنی دوزخ نہیں لے سکتا تمہیں خوش کرنے کے لیے تمہیں پروائیٹ کرنے کے لیے میں تو حلال نہیں کروں گا یہ اگر انسان میں آگے انسان اس زمانے کا سب سے بڑا ولی بن گیا ہم سمجھتے ہیں ولی وہ ہوتا ہے جو آسمان پہ اڑ جائے اور پتہ نہیں سمندر پہ مسلح بچھا گے نماز پڑھنے اس کے سر پہ دو سینگ نکلے ہو بس نہ دیں گے انیوشل ہم سب میں پتہ نہیں کتنے لوگ ہوں گے ہم ان کو عام سمجھتے ہیں وہ اللہ کے ولی ہوں گے ولی کا مطلب گناہوں کو چھوڑ دینا بس چاہے وہ بہت لمبے نفل نہ پڑے چاہے لمبی تلاوتی نہ کرے یہ اور بات ہے کہ جب اللہ سے دوستی لگتی ہے تو مزا ہی نہیں آتا اس کے بغیر جب تک لمبے نفل لمبی تلاوت لمبہ ذکر نہ وہ تو دوستی کا تقاضہ ہے کہ آدمی کو دل کرتا ہے بار بار محبوب سے ملقات اور محبوب کے دربار میں آزر و محبوب سے باتیں ہوں سمیہ بیوی جو نب بانے بانے سے کوئی نہ کوئی بات کرتے ہیں محبت ہے تو اللہ سے جب محبت ہو جاتی ہے تو پھر یہ اس کے تقاضہ ہے کہ وہ کھینچ کے لاتی ہے اللہ کی طرف تو یہ رمضان جو ہے یہ اللہ کو خوش کرنے کا اور اللہ کے قریب آنے کی اس سے بڑی اپورچنیٹی نہیں ہے پروائیڈیٹ ہم اس کو سمجھیں جو بات میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ اب کیا جو اس میں اور باتیں ہیں ایسے کیونکہ اس کو میں ذرا آگے فورٹی فائی کرتا ہوں کہ رمضان صرف تین چیزوں کے چھوڑنے سے روزہ نہیں ہوگا یعنی روزہ کا مقصد حاصل نہیں ہوگا جو اب نماز تو دیکھو بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں ٹھک 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 ایک منٹ پہ ہوگئی چب فرض ادا ہو گیا we won't say کہ اس نے نماز کا فرض چھوڑ دیا لیکن he didn't get the reality of namaz اس کو نماز کی حقیقت نہیں ملی جو مقصد تھا اس نے نہیں کیا کوئی حج عمرے پہ جائے عرفات میں نہ چلا جائے باقی سارا دن موبائل پہ گیم کھلتا رہے حج تو ہو جائے گا اس کا لیکن جو حج کا مقصد تھا ترمیزی کی روایت ہے جس نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا اور جھوٹ دکھانا نہیں چھوڑا تو اللہ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں بھوکا رہے پیاسا رہے بڑے سخت جملے ضرورت نہیں اللہ کو ایسے روزے کی کہ جو روزے میں سارے جھوٹ دھوکہ سارے اڑٹے کام کر رہے ہیں اور ادھر سے روزہ بھی رکھا ہوئے تو یہ اب جھوٹ کیا اس پر اگلے ہفتے بات کریں گے کہ اس سے مراد کیا ہے کتنی قسم کا جھوٹ ہمارے معاشرے میں جس کو ہم جھوٹ سمجھتے ہی نہیں بظاہر داڑی کرتے والے پریکٹسنگ مسلم مسجد والے بھی وہ جھوٹ بولنے سبح شام اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم من صائم لیس لہم من صیاب کتنے روزے دار ایسے ہیں ان کو روزے سے سوائے پیاس کے کچھ حاصل نہیں کچھ حاصل نہیں کیوں ابجیکٹیو نہیں پورا ہو رہا ابجیکٹیو اللہ کے حکم کو پورا کرنا گناہوں کو چھوڑنے کی پریکٹس کرنا وہ نہیں ہو رہا آپ نے فرمایا حکم من قائم کہ کتنے کھڑے ہونے والے ایسے ہیں لمبی لمبی تراوی میں دو دو گھنٹے کھڑے ان کو تھکن کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہو رہا کیونکہ تراوی میں تو کھڑا ہو گیا رمضان کے بعد غائب ہے مسجد سے آئی نہیں رہا یہ اچھی بات ہے الحمدللہ کے رمضان میں آ رہا ہے لیکن اس کو کنٹینی ہونا چاہیے رمضان کے بعد فرض میں تو آنا چاہیے کم سے کم تو یہ یہ بات بتا رہی ہے کہ روزہ ایک مقصد رکھتا ہے اور وہ ابجیکٹیو گریٹر ابجیکٹیو پورا کرنا وہ روزے کا مقصد ہے اس کو پورا کرنا ایک دو باتیں آخر میں وقت پورا ہو رہا ہے میں جو روزے میں ہمارے کرنے کے کام ہیں وہ ارز کر دو جو ہمارے علماء فرماتے ہیں جو حدیث میں قرآن میں ایک بات تو یہ دعا کو زیادہ کرنا چونکہ حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف لوگوں کی بارے میں قرآن حدیث میں ہے کہ ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں ایک روایت میں جو بحقی کیا آپ نے تین لوگوں کے بارے میں کہا کہ ان کی دعا اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا وہ جو بھی جیسے کوئی لادلہ ہوتے کہ وہ جب بھی لاد میں کوئی بھی کہے تو ماں باپ اس کی بات رد نہیں کرتے یا کوئی ایسی بہن لادلی ہوتی یا کوئی بھائی لادلہ ہوتا ہے بعض لوگوں کو والد کے ساتھ ماشاءاللہ ہوتا ہے لوگوں کو ایسا کہ اببہ نے کہہ دیا بس کرنا ہے تو تین لوگ اللہ کے بڑے لادلے ہیں اللہ ان کی بات رد نہیں کرتا اللہ پر ضروری نہیں کسی کی دعا بات قبول کرنا لیکن اللہ نے خود اپنے اوپر لیا کہ میں ان کی ہر بات مانوں گا ایک آپ نے فرمایا کہ باپ کی دعا اپنے بچوں کے لیے اور ایسی اطاعت کہ دل سے ان کے دعائیں نکلے اپنے بچوں کے لیے اور اس میں فیزیکل خدمت بھی داخل ہے پیٹ دبانا سر اسے ڈائریک دعائیں ملتی ہیں دوسری آپ نے فرمایا دعوت المصافر جب آدمی سفر میں ہو تو اس کی دعا تیسرا آپ نے فرمایا کہ دعوت السائم روزے دار کی دعا اللہ بڑی قبول کرتا ہے تو روزے میں جب بھی وقت ملے سہری کے وقت نماز کے بعد وغیرہ اور بھی کوئی فارق اس میں دعا کریں اور اسے میں دعا کو بھلو رہے دعا کے لیے نہ ہاتھ اٹھانا ضروری ہے نہ وضوح ہونا ضروری ہے نہ مسجد میں بیٹھنا ضروری ہے گاڑی چلاتے ہوئے خاص طور پر ہمارے ٹیکسی ڈائورز بھائی ہیں دعا کرو ذکر کرو سارا دن اور آپ تو ہزاروں ذکر کر سکتے ہو بھائی ٹیکسی چلانے والوں کسی کو حافظ ہے یا سامنے قرآن کھول سکتا ہے موبائل پہ میں اپنی چلاوت بہت سا ہوا گاڑی میں سامنے قرآن رکھ کے کرتا ہوں جب ڈائونگ ہوتی ہے ٹائم نہیں ملنا ہوتا چلاوت کرو ذکر کرو ہزاروں محل جنت میں مل گئے اور خاص طور پر جو دعا ہے افتار کے وقت کی دعا تو افتار کے وقت وہ پھر پکوڑا اور سموسا نہ کریں وہ آپ کو مل جائے گا بیٹھ جائے سارا کچھ آ جائے گا سامنے یا تو خدمت کریں تو سب کی دعائیں آپ کو مل جائیں گی اور یا پھر دعاؤں میں لگ جائیں کٹ کر الکس اللہ سے اور اپنی مانگیں دعائیں جو بھی ہیں نہیں مانگنا آتا اللہ کے لئے مجھے مانگنا نہیں آتا بس یہی مانگ رہا ہوں نہیں سکھا دیں کچھ بھی نہیں ہے ایسا بیکاریوں کے میرے ہاتھ میں کشکول بھی نہیں اور دوسرا کام جو ہے وہ عبادتوں کی دو قسمیں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ حلال کمانا بھی عبادت ہے بی بی بچوں کے ساتھ خوشیاں کرنا بھی عبادت ہے نیبرز کے بعد جانا رشدانوں سے ملنا بھی عبادت ہے لیکن ڈائریکٹ عبادتیں وہ جن سے ڈائریکٹ اللہ کی محبت پیدا ہوتی جیسے نماز ذکر روزہ تلاوت ان ڈائریکٹ عبادتوں کو زیادہ بڑھانا تو نوافل جو نومل ہی ہم پڑھتے ہیں اسے زیادہ کر دینا مثال کے طور پر اسی کا احتمام ہو جائے کہ ہم ساری سنتیں پڑھیں گے نمازوں کی زور سے پہلے کی چار سنتیں موقعدہ بھی پڑھیں گے فجر سے پہلے کی دو زور سے پہلے کی چار زور کے بعد دو دو نفل بھی ہو جائیں جو غیر موقعدہ سنتیں اس کو بھی ضرور پڑھیں گے اثر سے پہلے کی چار اچھا جہاں چار رکھاتے ہیں نماز سے پہلے وہاں چار کا وقت نہ ہو تو دو پڑھ لینی چاہیے چھوڑنا نہیں چاہیے دو پڑھ لیں گے مغرب کے بعد کی تو نفلوں کو بڑھانا تلاوت کو بڑھانا تو حافظ تو تین پارے سے کم نہ کرے اس کے لئے تو صحیح نہیں ہے نا تین پارے سے کم جو قرآن تیزی سے پڑھ لیتا ہے وہ ایک دو پارے کریں جو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے آدھا پارہ جتنا ہو جائے قرآن کی تلاوت مسجد میں اثر سے مغرب بیٹھ جائیں فجر کے بعد اشراق تک بیٹھ جائیں کوئی ایسا ٹائم نکالے سکیجول میں اپنے کوئی چینجنگ کریں کہ آپ کا آدھا ایک گھنٹہ بیٹھ کے وہ نفل تلاوت ذکر میں آپ کا گزر رہا ہو تو اس سے انشاءاللہ یہ وہ آپ کے کیٹیلسٹ ہیں جو کیمیکل رییکشن کو فاسٹ کرتے ہیں نا کیٹیلسٹ جو آپ کا یہ جو رییکشن ہے اللہ سے محبت کا اس کو بہت سپیڈ اپ کر دیں گے اور ہائی اکٹیڈ فیول ہے یہ اللہ کے قریب جانا آسان ہو جائے گا تو یہ کنچن باتیں تھیں کہ رمضان کے اوبجیکٹف سمجھ کے گناہوں کو چھوڑنے کی مشک اور نفل عبادتوں میں اضافہ لوگوں کے ساتھ مواسط غم خواری صدقہ میں اضافہ اور صبر میں اضافہ تو اس سے ہمارا روزہ انشاءاللہ حقیقت میں روزہ بن جائے گا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلِنَ الْبَلَاغُ وَآخُرُ دَعْوَانِ الحمدللہ رب العالمين